دارت صاحب یہ بتائیے کہ قرآن میں ہے جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم نیکی کریں تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر بڑے ستم کر لیا ہیں زیادتی کر لی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اب اعلان تو یہ کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے ذریعے انسان کو اب طریقہ بتایا ہے اس کے دل میں امید تو لگا دی لیکن اب وہ کرے کیا تو یہ آیت اس کا سب سے بہترین اگلا سٹیپ ہے یہ ہمارے ان نوجوانوں کے لیے ان سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ان کو ان کے گناہ یاد کروا کے روک رہا ہے تم تو ایسے تھے تم تو یہ کرتے ہو تمہارا تو یہ عمل ایسا ہے تم فلان نیکی چھوڑ دو قرآن اعلان کر رہا ہے تمہاری نیکیاں تمہاری ساری کی ساری برائیوں کو گناہوں کو ختم کر دیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے اور پلٹنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عروج دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک اور جھلک دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برائیوں کو نہ صرف ختم کریں گے بلکہ اٹھا کے ان کو نیکیاں بنا دیں گے یہ اللہ کی رحمت ہے اور قرآن کریم انہی رحمتوں کی جھلکیوں سے بھرا ہوا ہے دین اسلام کے مختلف امور سے آگئی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجے موسیقی